پھر وہ کسی چہرے کی طرف نہیں جاتا تو یقین کا مسافر بنایا ہے آپ کو شک کا مسافر نہیں بنایا ہے دلیل دے رہا ہوں دلیل دے رہا ہوں دلیل دے رہا ہوں مسلمانوں میں زہرین کی نماز کہیں ساتھ پڑھی جاتی ہے کہیں الگ پڑھی جاتی ہے مغربین کی نماز کہیں ساتھ پڑھی جاتی ہے کہیں الگ پڑھی جاتی ہے ساری سیمیلرٹیز ہیں ساری سیمیلرٹیز ہیں میں یہ کہہ دوں میں نگیٹیو آدمی ہوئی لی میں پوزیٹیو آدمی مجھ سے اگر کوئی کہے کہ شیعہ سننی نماز میں عام طور پر کیا فرق ہے میں کہوں گا 98% تو ایک ہے 2% کا جو فرق ہے عمل میں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہاتھ باندھا جاتا ہے ایک جگہ ہاتھ کھلا جاتا ہے نہیں باندھا جاتا ہے لیکن بس میرے قریب رہنا قریب رہنا بہت اہم بات اور بہت اہم سوال کے جواب دیتے میں گزر جاؤں گا ٹھیک ہے میرا ایک سنی بھائی کھڑا ہوا میں نے کہا ہاتھ باندھو اس نے ہاتھ باندھا دوسرا بھی کھڑا ہوا میں نے اس سے کہا ہاتھ باندھو اس نے دوسری جگہ باندھا میں نے کہا بھائی ہمارے پہلے بھائی نے کہیں اور باندھا تھا تم کہیں اور باندھ رہے ہو دیس را آیا اس نے کہیں اور باندھا میرا چوتھا بھائی آیا اس نے کئی اور بھانا شیعہ آیا اس نے ہاتھ کھول دیا میں نے کہا بھئی یہ جو فرق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہم فلا امام کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہاں کے لیے کہا تھا ہم فلا امام کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہاں کے لیے کہا تھا ہم فلا امام کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہاں کے لیے کہا تھا میں نے شیعہ سے پوچھا کہ تم جو کھول کے پڑھ رہے ہو یہ تمہارے کس امام نے کہا ان کا ہماری امام نے نہیں کہا مصطفیٰ نے ایسے پڑی مصطفیٰ کے بعد علی نے ایسے پڑی علی کے بعد حسن نے ایسے پڑی حسن کے بعد حسین نے ایسے پڑی حسین کے بعد سجاد نے ایسے پڑی ہمارا نہ امام بدلا نہ طریقہ بدلا کیوں کیونکہ ہم شکوک و شبہات کا سفر نہیں کرتے ہم یقین کا سفر کرتے یقین کا جو رسول نے کہا وہی علی نے کہا وہی حسن نے کہا وہی حسید نے کہا وہی سجاد نے کہا وہی باکر نے کہا وہی جعفر صادق نے کہا وہی موسیٰ قاسم نے کہا وہی علی رضا نے کہا وہی تمہارے بعد کے اماموں نے کہا وہی تمہارے حاصل نے کہا وہی تمہارے غائب نے کہا وہی تمہارے علماء نے کہا وہی تمہارے مستحدین نے کہا وہی تمہارے اکابر نے کہا وہی تمہارے مفتیوں نے کہا وہی تمہارے مراجع نے کہا وہی تمہارے بلند و برتر و بالا لوگوں نے کہا ہمارے طریقہ نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ یقین ہی یقین ہے پردے کے اندر بھی یقین ہے پردے کے بار بھی یقین ہے ترو پڑے محمد وآلہ ایسی محمد میں سوس کر پا رہا ہوں وہ یہ احتراز نہیں ہے کسی پر میں نے بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہا ہمارے بھائی جس کو جس طرح پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے مگر ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بتائیں کہ آپ کے یہاں سے آپ کے یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے آپ کے یہاں آتے ہیں